السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا گوش کتنے دنوں تک ہم کھا سکتے ہیں کیا قربانی کا گوش صرف تین دن تک ہی کھا سکتے ہیں اور تین دن کے علاوہ کھا نہیں سکتے یا تین دن میں ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے آگے استعمال نہیں کر سکتے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھئے شریعت نے قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع نہیں کیا یعنی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ دین بیس بیس دین مہینے مہینوں تک رکھتے ہیں قربانی کا گوشت اور پہلے دور کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ قربانی کے گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور سکھا کر اس کو رکھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جاتا تھا آج کے دور کے اندر فریز ہے بڑی بڑی فریز چل گئی ہے اور اس کو رکھنے کے ایسا انتظام ہے تو اس کا خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس قربانی کے گوشت کو رکھ بھی سکتے ہیں جب تک دل چاہے جب تک رکھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے محرم کے مہینے میں کھانا صحیح نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ شریعت نے اجازت دی ہے جب تک دل چاہے جب تک رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے افضل عمل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ایک حصہ ہم کھائیں اور ایک حصہ غریبوں کو دیں ایک حصہ رشتداروں کو دیں یہ افضل طریقہ ہے یہ سرتیب سے شریعت کہتی ہے کہ آپ کھا کر اس کو ختم کر دو لیکن روک کر رکھنے کی بھی اجازت دیتی ہے اس سے بھی شریعت مانا نہیں کرتی اللہ رب العالمین ہم سب قومان کی توفیق نصیب فرمائیں